اور سوال سے ہم نے جناب اللہ مناصر حسین علیہ حسینی دلالہ صاحب پیان فرمیزم برمحمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوہین علیکہ من الكتابی والحق مصدکا لما بین یدہی ان اللہ بی عبادہی لخبیر پسیر سمع او رسول کتاب اللہزی نستفہین من عبادنا فمنہم ذاتون لنفسی ومنہم مقتصدون ومنہم صحابقون بالخیرات بی ازن اللہ ذالکہ والفضل الكبیر صدق اللہ بلی و نازی سلوات والمحبت اللہ دعا ہے اللہ جللہ شاہد اس ذکر تصدقہ ساڑے گناہ معاف فرمائے اور بانیان مجالس دیس محنت اور کھاوشنو خالق کے کائنات اپنے دربارش قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامی مبارکہ فاتر دی دو آیتہ بڑا ناشر فاصل کیتا ہے پہلی آیت اندیت آیت خالق میں ایک میرے سیدہ ذکر کیتا ہے اور ابھی یہ آیتی کی خالق میں اس میرے سیدہ بارسان ذکر کی ارشاد ہے کچھ رہے بلکسی او حیرہ علیقہ میں کتابی ایمیر حبیقی محمد جو چیز ہم نے وحی کی ہے تیری طرف منا کتابی ایک کتاب سے یہ کتاب کی شکل میں جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے بھو بل حقو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حق ہے جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے ایک کتاب کی شکل میں پہنچی ہے ایمیر حبیق وہ حق ہے پھر خالق فرمالہ مصدیق علیمہ بیعہ یدہی اور وہ وہ ہے جو پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ایک وہ کتاب حق ہے دوسری وہ تصدیق کرنے والی ہے جو پہلی کتابیں آ چکی ہیں پھر خالق فرمالہ اِنَّ اللَّهَا ہمی کی باتی ہی لَخَبِيرٌ پَسِيرٌ اور اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اگر کرن تو بعد خالق نے کتاب حقیم یعنی قرآن مجید دعوینا تذکر کرن تو بھا خود یہ دو صفتہ دسند اللہ کہ ایک کتاب حق ہے اور صاحب پہلے آنے والی یا کتاب بادی مصدیق نہیں ہے تصدیق نہیں کر دی پھر خالق فرمالہ سمہ اور پھر ہم نے اس کو بھیج کے تیری طرف پہنچا کے جو کتاب حق ہے سمہ او رسل کتاب اللَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جن کا استفاہ ہم نے کیا جن کو مصطفیٰ ہم نے کیا جن کو ہم نے چنا کتاب بھیجنے والے بھی ہم ہیں اور اس کتاب کا وارث بنانے والے بھی ہم ہیں اور ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا پھر خالق نے کچھ اپنے بندیاں دیاں صفتہ بیان فرمیں گے تین کٹیگری ہیں جو بندیاں تقسیم کی تا خالق فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ سَعْدِهُمْ لِنَفْسِ بندوں میں ایسے بندے بھی پاہ جاتے ہیں جو اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں پھر خالق فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ مُتَسِلُمْ وہ کچھ ایچھی ہیں جو میانے میانے ہیں درمیان میں درمیانے ہیں درمیان میں رہتے ہیں کبھی گناہ کر لیتے ہیں کبھی گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں یہ بھی ہمارے بندوں کی ایک قسم ہے پھر خالق فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مُتَسِلُمْ مِنْهُمْ سَابِنُمْ بِلْخَیرَاتِ اور کچھ تو ایسے ہیں ایک قسم ہمارے بندوں میں سے ایسی ہے جو ہمیشہ نیکی میں سبقت کر جاتے ہیں جو نیکی میں آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں ان سے کبھی کوئی کتا ہی نہیں ہوتی وہ صرف نیکی نہیں کرتے بلکہ نیکی میں سبقت لینے والے ہیں نیکی میں آگے آگے بڑھ جانے والے ہیں نیکی میں بلندی تر پہنچ جانے والے ہیں خالق فرما رہا ہے زارقہ ہوالفضلالکبیر اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے مطلیم صاحب میں ہوں ان دو آیتہ مجیدتہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن ایک ورسہ ہے جدا کوئی وارسہ ہے دنیا دا ہر وہ ورسہ جدا وارس کوئی لیں اور اجڑ جانتا ہے بیکار ہو جانتا ہے لوگ آنیاں نظراتے سامنے وہی کوئی اہمیت باقی نہیں دی کسی چیز دا اصلی حالت جو رہنا دلیل ہے کہ دا کوئی وارسہ ہے اس میں پوری دنیا اعتباد پڑھ کہہ سکتی ہے کہ قرآن الحمدللہ موجود بھی ہیں اور اصلی حالتیں جب ہی موجود ہیں ایتی مخاطفت ہوتی رہی لوگ مخاطفت کرتے رہے لیکن قرآن کل بھی لا ریب سی قرآن آج بھی لا ریب ہے تو یقیناً ادھا کوئی وارس ہے جس مکان کا وارسہ رہو ہے وہ مکان مچڑ جانتا ہے جس پڑھ کا وارس کوئی نہ ہوئی پڑھ مچڑ جانتا ہے جس گلی کا وارس کوئی نہ کری مچڑ جانتا ہے سڑک پہ وارس ہو جاتا ہے وہ ٹھوٹ ٹھوٹ جانتی ہے قرآن جی لا ریب موجود ہے تو میرا خیال ہے پہلی گل مانے جانتا ہے اگر قرآن جیسا ورسہ لا ریب ہے تو یقیناً وارس ہونا چاہیدہ جڑا پہ ہے میرے مطلب صاحب نے مخالفت کسید موقفت کی دی جان سکتے کوئی مندہ بھی کسید موقفت نہیں مخالفت کر سکتا ہے ہاتھ موسکر دے مخالفت کر دے لیں ایک مندہ مومنی دیگر کر رہے ہیں دوسرا دی مخالفت کر رہے ہیں ٹیک پیپلز پارٹی دی تعریف کر رہے ہیں دوسرا دی مخالفت کر رہے ہیں مخالفت کرنا میرا خیال ہے کوئی اڈا بڈا ہے نہیں اگر کسید مخالفت کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ مخالفت اس واسطے کرتا ہوئی کہ وہ آپ بڈا دوسرا پڑھے ہیں کئی دلائل دے رہے ہیں اس واسطے مخالفت ہو سکتی ہے جی دلائل ہے وہ اور دلائل دے میں سمجھنا کہ ساڑے بزردی مخالفت کرنا ہو رہے ہیں لیکن سوچ لینا کہ اس مذہب دے ہیں بندیاں مارت کیسی مذہب مقادیاں کے ایک اور یہ بڑی عجیب و غریب سوچ ہے بندیاں تھی مخالفت کرتے ہو سکتی ہے مثلا اس آیت مجیدہ دیتا ہے جہاں میرے کو پڑھانے پاک جی شاہر جیو دین دا ترجمہ شاہر طلال مہدہ سپھیل کی صحبیت تشریح کیتی ہے وہ تشریح دیکھ دینے لیکن تریک بسم اللہ نے بیان کیتی ہیں نے اس آیت مجیدہ بندیاں دیاں اوپیلی قسمت فا منہم ظالمون لی نفسی اونا دوسری مقتصد تیسری سامن بلک احران میں جناب میں لفظ بلفظ پہلے میں وہ سنا دیاں پھر میں اپنا موقف ساکھا اوشاہ فرماندن کہ اس امت میں اللہ نے تین درجے بنائے ایک وہ ہے جو گونگار ہے ایک وہ ہے جو میانی ہے ایک آلہ ہے آلہ ترہی ترجے دینے ایک گونگار ایک درمیانے ایک آلہ وہ فرماندن سب وہ اپنے چونے ہوئے بندوں میں اللہ نے شامل کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں سب کے سب بہشت میں چلے جائیں گے اور ساری کمیاں کچھ اللہ جو ہے وہ واف کر دے گے تو سارے بندے جو تین قسموں کے ہیں یہ وارث قرآن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں یہ ہے انہوں نے ایک موقف وہ فرمان دینے کہ اس امت وچ گونگار بھی نہیں اس امت وچ درمیانے بھی نہیں اس امت مصطفیٰ وچ آلہ بندے بھی نہیں اس سارے وارث قرآن میں یہ انہوں نے موقف ہے میں سمجھنا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ایک موقف ہے یہ دا مطلب بھی کہ انہوں نے موقف جو ظاہر ہو گیا کہ جمیدہ بھی آئین ہیں سارے ہی ہیں سارے یہ وارث قرآن ہے میرے مطلب سامنے ہی ہیں انہوں نے مہدت تھوڑی بیس کرنا چاہتے ہیں قرآن مالا تا بیس نہیں ہو سکتی لیکن اپنا موقف تے بزار کرسا یہ قرآن ہے یہ دا خالق نے وارث بنائے لیں کچھ لگتے ہیں میرے مطلب سامنے ہی ہیں وارث بنانتا سب تو پہلے مقصدیں ہیں کہ شاید اصلی حالتی پر قرار ہوگئے ہیں یہ شاید اچھڑ نہ جائے اجھد تحفظ وارث نہیں بارث بنائے لیں قرآن دے تحفظ وارثیں کی مطلب بھی قرآن دے تحفظ ہے کہ قرآن دیا سفیر خطر ہے قرآن دیا لفظہ وہ خطر ہے قرآن دی سیاہی وہ خطر ہے قرآن دیا سفیر وہ خطر ہے کس گل تو خالق نے ہی دا وارث بنائے میرے مطلب سامنے ہی ہی وراسہ کا مطلب کی قرآن کو بندہ اندر رکھ کے اس اندر کو جندرہ مار کے بارک دھو جائے آکھے میں ادھا وارس آگا اور میں ادھا تحفظ کرنا ہے تے اے اندر رکھڑ واسدہ نہیں آیا پھیلان واسدہ ہے یہ اللہ دی کتاب ہے ایک ہوتے پھیلانا ہے ان تو لوگاں تک پہنچان ہیں ایدھا مطلب پہ ہدایت اے ادھا دنہ نکلے کہ بندہ دی حفاظت واسدہ سنوکش بات کر دے اے نہیں یہ تے ایک کلام ہے ایک کتاب ہے ایک وحی ہے جب بندہ دی طرف ہدایت واسدہ آئی اس قرآن دے گھر نا بھی اے نہیں اس قرآن پاک میں اس قرآن پاک میں چھلنا نئے نور بھی اکھے اس قرآن پاک جی اللہ نے اس قرآن بھی اکھے قرآن چھلتا نئے قرآن فرقان اکھے ایدھا ایک نام سکر بھی موجود ہے ایک نائدہ مرائزہ بھی موجود ہے ایک نائدہ غلا بھی موجود ہے اور ایک نائدہ حق بھی موجود ہے ایدھا مطلبے قرآن نور بھی ہے قرآن برآن بھی ہے قرآن فرقان بھی ہے قرآن ذکر بھی ہے قرآن قواف و نصیبت بھی ہے قرآن حدایت بھی ہے اور قرآن حق بھی ہے اذا مطلب ہے جیلا اذا وارث بنے گا اگر ایک قرآن نور ہے نور دوانا روشنی ہے اذا مطلب ہے وارث کو سکتا ہے جیلا روشنی نو رکن نہ دہرے روشنی نو اندھیرے وچے تبدیل نہ ہوں بار سے دے میں گرن دیں گا پہلا اذا مانا نکلے نور دسے میں کہ نور دوانا کی برا روشنی ہے روشنی نو جیلا رکن نہ دے میں اوہ ہو سکتا ہے وارث قرآن دوسرا نام جیلا پرحان ہے گرن دوانا تلیل ہے اذا مطلب ہے جیلا تلائل نو رکن نہ دے میں بلکہ عام کرے اوہ ہو سکتا ہے وارث قرآن تیسرا نام فرقان ہے فرقان دا میں حق و باطل میں تمیز کرنے والا اذا مطلب ہے وارث اسی زندگی میں جہاں کہاں کرائے گا باطل باطل رہے چونکہ قرآن فرقان ہے اذا اگلا نام جیز زکر اذا مطلب ہے جیلا زکر انہوں ہار من سلتے کر کے چھٹے کہ چاہ کوئی نہ کر دے لے اتھر اوہ اذا زکر کرے اوہ اذا ہے وارث اذا اللہ منا ہے معلیسہ معلیسہ میں نا واضح و نصیحت اذا مطلب ہے نصیحت کرنے بھی قابل ہوئے جیتھے نصیحت نہ سنوئے یا ان کو اتھر بھی کرتے ہیں اتھر اوہ وارث قرآن ہے اگل اذا نام ہے قدا قدا دا منا ہدایت اذا مطلب ہے قرآن کیولا ہدایت ہے وارث ہدایت ہی ہو سکتا ہے جنا ہدایت رکھے نہیں بلکہ ہدایت جتھے رکھ دی ہوئے وہتھے ہدایت کرے اذا نام ہے حق اذا مطلب ہے حق دبر نہ دے ہوئے وہ ہے وارث ہی قرآن مختصر لیتہ ترجمہ جی پڑھندا جی اس پورے قرآن میں چبھا سکے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے لوجنا پورے معانی جو میں ایک نفر جڑا کٹ سکے ہیں دو یہ ایک ہے عمر بالمعروف ایک ہے نحی انل منگر ایک قرآن تصرح ہے عمر بالمعروف قرآن تصرح ہے نحی انل منگر عمر بالمعروف کی ہے اچھے کام دا عمر کرنا برائی تو لوکانو لوکڑا اے ہے سارا قرآن سارے امانے جو بھی نکلتا جی اے نیکی دا حتم کرے گا برائی تو رکے گا اے دا مطلب پہ وارث قرآن صرف ہو سکتا ہے جیڑا نیکی دا عمر کرے شکریہ دے اللہ برائی تو لوگانو منہ کرے نیکی دا عمر کرے نیکی دا عمر کرے برائی تو لوگانو منہ کرے اے اتنا اہم معاملہ ہے کہ اے دوبے کام اے جنیا کیٹیگری یا جنیا نے کا مفسرین ہے کہ سارے وارث قرآن میں سارے تھے اے کامکاری نہیں سکتا میرے والی جناب اگر گناہدار بھی شامل نہیں مقتصد ترمیانے بھی شامل نہیں سوچ رہے ہیں سو واری پہ کے سوچ رہے ہیں کہ کون لوگ نے اے دوبے کام کر سکتا ہے وارث قرآن کام ہو سکتا ہے میری مزرچ قرآن وارث قرآن ہو سکتا ہے جیلا عمر بن معروف بھی کر سکے اور نہیں علی المرگر بھی کر سکے کیونکہ اے ہیت قرآن کی تعلیم ہے ان عمر بن معروف کام کرے نہیں ان المنکر کون کرے وہ میرس کر دینا عمر کون کرے جنہا ساہے میں عمر ہوئے دوسرا ب enfer کیسے کلے گا عمر ہو کرے گا عمر ہو کرے گا جنہا ساہے میں عمر ہوئے اور نہیں ان المنکر چلیہ منکر چیزہ لوے پوریاں چیزاھ لوے انہا تو روک آرمدہ تکیسے ہو سکتا ہے وہ میرس کر دینا میرے عزیز دوستو میرے بہت کرم سامہین اے دوہ کم اینے مشکل نے ویسے تھے سارے منت کہیں باتیاں ہو جاؤ کہ دووے کام کرتا وہ بستر لائے کے بعدے نگ لنے وہ بھی سمید ہیں کہ ایسی دووے کام کر رہے ہیں امر پر معلوم کر رہے ہیں اور نہیں انہوں نے ملکے کام کر رہے ہیں بھائیوں گریت چاہ کے ترلہ کر دے لے امر نہیں کر دے بھائی کہ صدیب بنت کر بھی کہ مسجد چاہ کے نباز پڑھوں گے امر کرنا آؤ رہے اور نہیں انہوں نے ملکے دے لیے مٹھی مٹھی گار کر دینے کہ مدھے کوئی مسجد جنہ کر دینے یہ دوے کم انہیں مشکل لیں مشکل کیوں لیں میں دو لفظ بھو استعمال کرنے عمر بالمعروف کو شکریہ نہیں ان المنکر میں انتہائی خمسل سوار کر رہا اپنے موت رحم اور پڑے دکھے دوستان تھے کہ بندے گوڑ کر کے تصم عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرن والے انسان اور ہتھیار ہونا چاہیتا ہے یا کردار ہونا چاہیتا ہے دو لفظ بھی سمجھ گیتا ہے کہ جنہاں عمر بالمعروف کرے گا یعنی نیکیدہ حکم کرے پرائی تو لوگانوں منہ کرے اوڈے کوئی ہتھیار ہونا چاہیتا ہے یا اوڈے کوئی کردار ہونا چاہیتا ہے کوئی بندہ تھوڑی یکر رکھنوڑا بھی نہیں کہہ سکتا کہ جنہیں بندے نے نیکیدہ حکم دینا ہے اوڈے کوئی تروار ہونا چاہیتا ہے اوڈے کوئی جنہیں بندہ حکم دینا ہے جنہیں بندہ حکم دینا ہے جنہیں بندہ حکم دینا ہے اوڈے کوئی کردار ہونا چاہیتا ہے ایک چاریس سال مصطفیٰ کو لو ہتھیار رہے ہیں کہ کردار رہے ہیں سرکار دو عدم نے چاریس سالہ زندگی بیچے ہیں ہاں ہتھیار قدم تھائی گیا ہے تلوار قدم تھائی گیا ہے میں جی دو لفظات پیان کر دیا ثابت ہو گیا سیر دو نبی چون اور قرآن چون کہ جنہیں عمر بل معروف کرنے کبلا اور نہیں انہل منکر کرنے اوہ دے گوڑ کردار ہونا چاہید ہے اوہ دے گوڑ کردار ہونا چاہید ہے اور کردار بھڑا ہتھیار ہونا چاہید ہے تلیگر کرنے ہاں اوہ دے گوڑ کردار ہوئے کردار بھڑا ہتھیار ہوئے اگر فیر دیو دے بر سر پکار ہوئے فیر دے ہاں تک زنخکار ہوئے دے فیر دے کردار ہوئے گیر پردار ہوئے پہلے دے ہنچ پہ چیے ہتھیار ہوئے ہتھیار قادا جی کردار تھا لو جی اے سارا شیعہ مذہب جے ان میں اپنے موظوموں کھوڑ کے بیانتا تھا یہ دا وارس ہو کم سکتا ہے پہلی کرتے ہوئے کہ میں یہ قائد مجیدہ پڑھ دے ہوں میرے سامنے یقیناً زمیدار دوستوی تشریف فرمانے پر ممکن ہے کچھ ایسے دوستویوں جنہے غیر زمیدار ہیں اگر کوئی غیر زمیدار تشریف فرمانے تو وہ کبران میں بلکل میں انہوں نے نارا تو میں زمیدار نہیں ہوں تو یہ جنہے غیر زمیدار نہیں ہوں وہ بلکل پریشان نہ ہوں محرد نارا زمیدار تھے وہ دوڑے میرے سامنے بیٹھے تو یہ پھر حق ہے انہوں بیانتے کرنا پہنے یہ زمینہ جنہاں کون موجود ہوں انہوں زمیدار ہوں دے انہوں آباس دے کتلا ہے کہ سورہ اپر کا آراف دیا ہے انل ارزالللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین اللہ کی ہے جنہے نہیں زمیدار ہوں تو وہ لوگاکیوں دے ہوں زمینہ جنہ gestion در پریشان نہ لگا پہنیا چیرا غیر زمینہ رہے ہیں تم سے کھڑ کے تبox زمین ساری جنہیں زمینر چیز لوگ بھو رہے ہیں زرات کر رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ ساری اللہ میرے آیت زمین دار مجھے ہوں کہ سارے کھڑ گئے ہیں پھر زمین ساری اللہ دی یہ اللہ היא زمینےOOOO اللہ کی زمینے چیز اللہ کی زمین ہے اٹھے چھپوارا دےچیں الحمدللہ میں دو چار دستانیاں لیا کے اٹھان دیا آپ سے ستا دیا تو میرا خیال ہے کہ میری ستا دیا ستا دیا ہی بندے کسے آ جائیں آنا چاہید ہے اللہ نو یہ عرزمین جو ساری اپنا دی کہ میں دو چار دستانیاں ستا دیا ستا دیا کام شب شروع کرانے رکھا ہوں تو ایسے مگر کر رہے ہیں اللہ پاکتے ہوئے اب اللہ کی تو ہر جگہ موجود میں کتے ہوئے ہیں کتے ہونا جا رہے ہیں ایسے میں کہلے کر رہے ہیں کہ مالک نونا چاہید ہے قرآن کہہ رہے ہیں کہ زمین اِنَّ الْعَرْزَةِ اللَّهِ اِقِلَّا بِٹھے لیں زمین اللہ کے لیے ہے زمین کا مالک اللہ ہے زمین کا وارث شملی اللہ ہے چیدو میں اٹھان ستا دیا تچا دا سینا مالک نونا یا مالک کسے ملد کو پیدتا مالک جو گا میں نہیں کسے اپنے بندے میں پہی دیتا تے جا گیا تھا پہ میں اللہ وانو آیا تے اوپا فرمان دینے پہ میری زمین چیدو کی کرن لگے لیکن جیڑا پندہ اٹھے آئے گا او اے نا آکھے گا میں مولا پیج ہے او آکھے گا اتھرے کی کرن لگے میں آکھا جناب میں کھر بنان لگا کتا جدی زمین ہے کتا کھر بنان لگا میں آکھا جناب جدی زمین ہے وہ آکھے زمین تو میری ہے تے میں قرآن کر گیا کھرے جناب قرآن تے کہہ رہے اللہ دی تو میں تھے مسجد بنان لگا مسجد بنان لگا تے اللہ دا تر بنان لگا اللہ دی زمین ہے کھر میں کو اپنے بچے آدھا تا نہیں بنا لگا اللہ دا تر بنان لگا جی میرے پانی فرماؤ تو اسی بچے رکاورت نہ بڑھو قرآن میرے گولتے زمین اللہ دی جو سمیدار تے زمین دار انہیں سابنہ آرہا کہ بندہ کو پاگر ہے اگو اس پاگر کوڑ قرآن ہے قرآن بھی کسے اکرماند کر نہیں ہو رہے سے میں ارماند کیا بابا تو شاہر در مکلہ بے کودی چھوڑی کو کر لہن دی جانتی ہے سب سے کٹڑوستے بیسے چھوڑی کو دا کہتے تھے پیٹ چپار کے بندہ پال چڑھے تھے آئی تے کم نہیں سی جدو ہتھیار پہ پہو دے ہتھ جائے گا تے نتیجہ اور نکلے گا خدا دیکھ سلام تانبان کو لائے گا تے نتیجہ اور نکلے گا مومنیل کو لائے گا تے نتیجہ اور نکلے گا انہیں میرے کل قرآن ہے تہذینی دار تے کبرائے گا پہ یہ بہت بھی یہ تھے اگو قرآن دیکھا لکھتا ہے میں ہوتا کھا ہماریا یہ سنے قرآن دیکھ پیا تے کے رہے میرے خلاف جروس نہیں گا یا میں اطلب کو ایسی قل کی تھی وہ قرآن پر پڑھ دے تیروں مسئلہ بھی کو نہیں ہوگا تیکھو گلت 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 گلنا پر کرنا جائے ہوگی وہ میرے آج سکتا ہے کہ محرمی کو جائے گا کہ جناب ساڑی پہلی سے بندری اتنا ستو آلی ہیں تیکھو قرآن پڑھ دے ساڑی پہلی سے کسے بندری اتنا ستو آلی ہیں تیکھو میں ڈکیا ہے میں کہا ساڑی پہلی اتنا دے بندیاں تو تو مجھے ترکی بنار لگے تو مجھے ترکی بنار لگا زمین ساری اللہ دی ہے اپنے قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے او دو فیر اویلا آلی میں دین اینا اگلا او نوہ کہا کبراندی لوڑ نہیں او بندہ دا پہلاندہ ہے ادیاں پچھتیاں آیتاں پڑھ کے مطلب پہ کرنا میں بھانی جناب او ادی پچھتیاں دیا آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کرنا چاندہ ہے نا کملا میرا اے ایرادہ ہے اللہ معافی دے میں میں مثال کا دے نا میں لیونی کو پڑھ لیتے نا میں کسندی جاکھنا کیونکہ میں نے پتہ ہے جڑا ادیاں پچھتیاں آیتاں پڑھ کے غلط تشریح کر کے کبھنا تشریح رہے ہیں میں جاتی پڑھ کے تو جھوار اضافہ ہوگئے تواجو ہے نہیں میں پیانا ہوں میں یہ کرنا ہے زواستہ نہیں کہ میرے علم ہے جا الحمدللہ صداعات دے قدم چونکے علوادی بحفظی کامز کام بیٹھ کے ایرنا میں نے پتہ ہے کہ جڑا بندہ قرآن دیاں ادیاں پچھتیاں آیتاں پڑھ کے اپنے مطلب مو پورا کرنٹی کوشش کرے اوہی یزیدے یزیدے جڑا قرآن دیگر تشریح کر کے اپنے مطالب کٹے میں یہ کرنا نہیں لیکنو بندہ ستے کا کسے مال نہیں تو آکھے گا کہ اللہ دیا بندیا کیوں وہ کنبڑ بندیاں دے قڑھ پہی پوری آیت پڑھ پوری آیت پڑھ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین ساری اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے اور کو وارث بنا دیتا ہے زمین تو ساری اللہ کی ہے لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے اگر یہ دا بالکل عمومی تحریح بھی کیتی جائے تے عمومی تشریح یہ دیئے کہ اللہ نے سارے جہانوں زیمیدار بھی بنایا پھر اللہ تھی تقسیم ہے میں نے وہ زیمیدار دے گھر پیدا نہیں کیتا میں ہوتے عدد دنا دیا جنے صحیح دار نے اللہ اپنے بارث بنا دیتا ہے یہ دی سادہ تشریح ہے جنہ بارث اللہ نے بنا دیتا ہے میرا خیالت رہا دی لے انتوں پہلا ان پوچھلنا چاہی دیتا ہے پوچھلنا چاہی دیتا ہے اگر میں پدماش لے آکھ اپنے مسجد بنا دے ہوں کمنا بیٹھے لے کمنا بیٹھے لے نہ ہوتھے نماز جائے سے نہ نماز کا رکوع جائے سے نہ ہوتھے کلمہ پڑھنا چاہے سے نہ ہوتھے اللہ اکبر رکھنا چاہے سے یہ ساری عبادتہ مسجدی نجاز کے لئے ہو گئی ہیں غصبتی جگہتے ہیں مسجد بنائیے عبادت قبول نہیں جنہوں غصبتی جگہتے وہ غصبتی جگہتے عبادت قلوب قبول نہیں غصبتی جگہتے خنامت قبول کیا سے ہو گئی ہے میرے بارنوں ہر بندہ کے گھر تھائسان ہے مالک ہو گئی ہے تیرے پوچھو کر دیتی میں تو وہ وارس کے لئے پوچھے ہوگئے نہ نماز جائے سے نہ سمسجد چپے کہ ایت کاب جائے سے نہ سمسجد چپے کہ کلاوت جائے سے میرا خیالے کا حضب گئی وارس ڈکتا ہوگے نہ کہ مسواق نہ لائیں تو مسواق نہیں لائیں جی جنہیں کھیج ہے کوئی درخت ہے مانتہ مسواق نہ تھا ہوگے اس مسواق نہ مانتہ خصو بھی کرے تو کوئی نہیں آرتا جہاں مالک پہ ڈکتا ہے جہاں مطلب ہے مالک ڈکتا ہوئے مالک پہا رابطہ ہی نہ ہوئے پتہ جہاں کسی پھر سے استعمال کرے عبادت جائز نہیں دی کائنات اُنا باپ میں ہاتھ جوڑ کر رہے ہیں دست ہو ایک قرآن دے جو اللہ وارث بنائے دے اے وارثوں نہ پچھ کے مسواکتہ یہ دے عبادت نہیں ہوں دی اے وارثوں چھڑ کے تلامت جائز کیسے ہو جائے قرآن دے وارث رہنا تھا کرنا پہے گا اوہ میں وارث دستا دی کوشش کرنا جی آج بھی کوشش کرنا گا کھن بھی کرنا گا پرسوں بھی کرنا گا اگر یہ تو کرنے ایک واری تو اور اترا ہے واری کم از کم ترا ہے بغیر تو مطلب ساگا کہ وارث قرآن ہو کون ساگا یہ دہ مطلب یہ گنتے ہو گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے دیئے لیکن وارث کو پچھ کے کلاوت کرنی چاہیے دیئے لیکن وارث رہا رابطہ کر گئے وارث ہم چھٹے جو کرنا کہ فضول ٹر جائے گا وارث کوئی قرآن دے لیے آئے لے دن کسمہ دستیان ہے چھوٹے تو چھوٹے بچے مجھے بٹھا لو تب میں خود اپنے پوچھ کے دونوں ساری مجھے سوڑے سامنے واضح کر دینا ٹریک کسمہ کل آمان دستیان ہے اللہ دیاں بندیاں دیا ویسے اللہ نے معاف کرنے قرآن پڑھ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کون علم یق ہے جنہیں جانا تھے ظلم کر دے مثلا اللہ فرمتا ہے کل شا عبادیت لزینہ اصرف علا انفسیہ اے میرے حبیر ان بندوں سے کہتو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اے میرے بندوں فیسولو جی کل کہتو شا عبادیت لزینہ اے میرے وہ بندوں اصرف علا انفسیہ اے میرے وہ بندوں جو اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہو یہ دا مطلب ہے جنہاں اپنے نفس کے زیادتی کرتا ہے انہوں ہی اللہ اپنا بندہ آنگا ہے جنہاں تذکیہ نفس کرتا ہے انہوں ہی اللہ اپنا بندہ آنگا ہے لیکن وکھرم ہے کتھیں کتھیں خانک نے کی کیا گیا جنہاں بندہ اپنی جانتے ظلم کرتا ہے خانک نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اے میرے بندوں جو جانوں پر اصرف کرتے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا رحمت اللہ اللہ سے مایوس نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا میں کیوں اللہ تیری رحمت کے لیے ہمیں غوار سننہ کا اللہ رحمت اللہ عالمی اے حبیب ہم نے تجھے دونوں عالموں کے لیے رحمت پناہ کے بھیجا ہے جنہاں مطلب ہے جنہاں میں اسی تو منہ کر گئے وہ بھی بندہ ہے جنہاں آپ رحمت ہے وہ بھی بندہ ہے مرنا کہہ گا وہ بندہ اور ہے یہ بندہ اگر سارے کو دیکھے یہ میں بڑا زور پر آگے ثابت کیتا ہے کہ سارے ہی کو جائے دیں جی سارے ہی کو جائے ایک نوان در میری رحمت تو میں ہوسنا ایک نوان در میری رحمت ہی ساری دون یہ دا مطلب ہے وہ بندہ اور ہے تھے یہ بندہ اور ہے وہ ترہے کس میں نے کمیں بندیاں تشریح کر دیتی کہ سارے بارس ہے قرآن ایک منا گا رہے ہیں ایک درمیان ہے ایک کو جائے سارے کی سبکت کرتا کدھی بھی گناہ نہیں کرتا اجلے گناہ گا رہے ہیں یہ تھے گناہ گا یہ ترمیانہ کی نوان دیں یہ کدھی گناہ کر لے ہاتھ نہ رہے ہیں نیکی بھی کر لے ہیں ایک دی منصال دینا اہنا پہ جمعہ بھی پڑھ رہا ہے امدہ کہہ دے جوتے یہ پاہ ہیں یہ دو کام ہو گئے ہیں جمعہ پڑھنا تو نیکی ہے میرے موترم سامنے جمعہ پڑھنا تو نیکی ہے یہ دو کام ہو گئے ہیں جمعہ پڑھنا نیکی ہے تاچھے ہوں دے ہاں پرانی جوتی ہے اپنی لاکھ ہے کسے دو تجی نہیں پاہا ہے یہ تھے نیکی نہیں ہے انہوں دنے درمیانہ ہیں تو بے کام بھی کو دنے کار ہے تو بے کام نیکی بھی تپورا ہے انہوں درمیانہ دنے ایک کو ناگاہ رہے ہیں ایک درمیانہ ہو گیا ایک کو بجرہ صرف نیکی کرتا ہے صرف نیکی کرتا ہے نیکی یہ سبکت لے جا اچھے نیکی چھے سبکت واسطے میں نماز پڑھنا پڑھتا ہے تیر نمازی سارے ہو سکتا ہے لیکن جنا نماز ہی سبکت لے جانتا ہے ہو سکتا ہے اول وقت جی پڑھتا ہو جنا اول وقت جی پڑھے گا وہ دوسرا سبکت لے جا جنا تھوڑی لیٹ پڑھے گا یا قضاء پڑھے گا وہ دی صورت ہو رہے جنا اول وقت جی پڑھے گا وہ دی صورت ہو رہے ایک بندہ خشو و حضور تو بغیر پڑھے گا وہ گھورے جنا خشو و حضور پڑھے گا وہ پھر کمارے سبکت لے جاگا شکریہ کمنا جنا قدی قضاء کرے وہ سبکت نہیں لے گیا جنا قدی قضاء نہ کرے وہ سبکت لے گیا انہا مطلب ہے عبادت میں چھوئی جنا بندہ منگ منگ کے بندہ تھک جائے تک پانچیل پییت دے اس بھی نیکی کیتی تے جس بولن تو پہلا دے شڑے یہاں دوز بھی نیکی کیتی ہے یہ دہا مطلب ہے سبکت جنہی عبادت چھکڑ دی ہے روزہ عبادت ہے نماز عبادت ہے زکاة دینا عبادت ہے اے جنیا عبادت ہے انہاں جو سبکت اگر میں ثابت کر دی کچھ گنا کہ کیڑا کیڑا چھ سبکت لے گیا ہے سبکت لے گیا ہے میرا خیالے کے دیکھ کی گذرانا ساریا میں چاہیڑ گیا اے عبادت چھے اے بندہ کلنی کو سبکت لے گیا ہوئے گا جنہوں نبی فرمائے سربت و علی ہے اے اے عبادت سکلے جدے دیت فوٹ ہاتھ دی حرکت سکلے دیا عبادت آتو اے عبادت آتو اے عبادت آتو اے عبادت آتو اے دن نماز کیسی ہوگے گیلوزہ کیسی ہوگا صحابت ہونا بالخیرہ وہ نیکی میں سبکت لے جاتے اترائی کسمت سبکت لے گیلوزہ کیسی ہوگی اترائی کسمت بندیاں بھی ہوں گیلوزہ کیسی ہوگی بچہ آتو اے دیسری گا چاہو گیلوزہ کیسی ہوگا پھر سیدجا بھی چلوارے ہیں آیا آنا کرنے کریں سیانا کیاس کرنے کریں انہوں پتھا اے بھائیت سے میں ہوں دیکھوڑا بچہ آجائے سب کو چھوڑتا بچہ اے بیٹھا ہے بیٹھا تو اگیا جا میرے بھائنے کار اے بھائیت سے بناہرین اس سفراز نہیں جدا وہ گھلایا نے تھوڑا چا دیر نہ گھلایا وہ سمگت لائے گیا تمہاں میں تھے سمگت لائے گیا وہ جنگا کھیلے ہیں پہلے انہوں کھڑا تھا کوئی نہیں سکتا جنگا کھیلے ہیں تو پھر بندے آنکھ ہیں اے وائی پہلا کتھے سے اے سرائی انتار یہ در بندے آنکھے اے پہلا کتھے سے سمگت جنگا لائے پہلا گیا سمگت جنگا لائے پہلا جاتا ہے یعنی جنگا آگے پہلا جاتا ہے نماز چکے روزے میں چکے نیکی چکے ہر نیکی جس سمگت کھڑے تھے ہو بچیا اپنے ذنہ سامنا کے تصورے ایک ساتھی رہت نہیں کرنی تاکہ میری مجھ سے مکمل ہو جائے ایک ہے خونہ گوار دوسرا ہے وہ جنگا کدھی خونہ کرتا کدھی نیکی بھی کرتا ہے ایک کو وجہ صرف نیکی نہیں کرتا نیکی وجہ سبگت لائے جاتا ہے اپنے ذنہ سوچ کے تصوروں انہ تینہ چوبار سے قرآن کی نورنا چاہیے چرا دیکھی سبگت ہے نہ حافظ قرآن ہے نہ کاریے قرآن ہے نہ مفسر قرآن ہے نہ مستیے چھوٹا بچہ ہے سب تو چھوٹا ایٹا کو سہر ہے تو سہر پہ مطابق ہم اس دماغوں نہیں یار چٹا سہر ہوگئے چودہ مطابق دماغوں نہیں ایٹے کو سہر جگل لائے ایٹے ایٹے بندیا دے سہر ہیں خدا دی قسمتے پچھ کرنے کی جو ہوتی ایانا قد کرے تسیانا کیا سکرے میرا بچہ واقف ترینہ نام اچھو سکھا کے آن دے میرے عزیزوں نے ایک منٹ نہیں لگیا ہو سکھا کی پہ کر دے ہو قرآن دے بارس دی گرن پہ کر دے ہو قرآن دے بارس دی وہ نہ کہے نہ نہ گناگار نہ کدھی کدھی گناگار یہ ہو کر سکتا ہے جنہ نیکی بھی کرے تنیکی سب تو اکے ہو یہاں مطلب بچے تھے زند گیا گیا جمیدہ برثہ ہوئی بارس دی ہونے دے ہونے دے ہونا چاہیده صدق شامعد رہو جناب ایک قرآن جمیدہ برثہ ہونے دے بارس ہو رہو میرے خیال outras دے بازے ہوگئی ہے اس قرآن دے بارس کینے ہونا چاہیدہ وندے تیار سالے اللہ دے ہوتے ہیں لیکن دیکھ میرے بارے فرماو کہ امری بر محلوف بھی کر سکتا ہوئی نہیں انہیں ملکر بھی کر سکتا ہوں جو پہلے ہی دو قسمانے وہ دوبے کم کر سکتے ہیں لیکن اچھیتر ہی کلا نہیں کر سکتے میں بڑی موتاز زخان اس سوال پہ کروں کیونکہ میں کہا رہے ہیں پہلے ہی دو قسمانے چھڑڑیاں یہ دوبے کم کر سکتے ہیں کلا کلا عمر بن معروف اور نہیں انہیں ملکر کار کنہ گار بھی سکتا ہے مثلا عمر بن معروف ہے کنہ گار کسے نوا کے آکھیں سارے جہاں ہی بتا ہوئے نماز بھی پڑیا کرو یہ تھی ہو گیا ہوتا تڑنا پڑیا کرو کہ جہے عمر کرو نکے معروف تھا نماز پڑیا کرو انہوں نے کہا خدا آدھا واستی دو ساڑے مگر چڑھے کہ ساڑے آپ بھی پڑیا کر اسے واستیو پوری زندگی کسے نار گھر اجدی نہیں کرتا کہ مانو اگو اپتانا کوئی نہ دے کیا بات ہے اگر وہ کسے نوچے رسطوں آفیم تو منہ کرم کی کوشش کرے تھے آپ سارا دینوں گھر کریں وہ ڈڑتا ہی نہیں کرتا کہ میں کن ہوا تھا یہ دا مطلب ہے گناہ دارت پڑی نہیں گیا نہ وہ عمر بن معروف کر سکتا نہ نہیں انہوں نے ملکر کر سکتا تیجے سے کدھی کدھی باری لائی ہوگئے جڑے بندے نے ستنی اٹھوئی بیچ کی سگڑ شروع کیتا رہے تو تصویر چھڑ دیتا رہے جڑے پرانے واقع ہو رہے وہ ہونو واقعی رہا سگڑ نہ پیا کوئے وہ اگر نے ستنی تے سوٹے تے سوٹا لاندھا تھا یہ دا مطلب ہے ساپ کا ریکارڈ پہ ٹھیک نہ نا ہوئے تو وارس ہے قرآن نہیں کرتا اوہویا کیا بات کیا بہر یہ دا مطلب ہے ساپ کا ریکارڈ پہ چھوئی کدھرے ہے وہ میں بندہ چنگا ہو بھی گیا اور انہوں نے سوٹے تے سوٹا جاندھا تھا یہاں پ تھے پیچھلی ایک گاڑ کچھ رہے کچھ بھی کوئی کمی ہوئے esf engلام Review really can make it اللہ تعالی اور اسگے میں اوہیووڑی اوہو یہ دیکھ نہیں ہے صدقہ جانتے ہوئے بہت شکریہ کے لئے میں خوبصورت منظر دے تغییر دائے کے لئے ہیں کہ ایسے بندے ساڑھی نظر ہیں موکم ساڑھا بندے رام کے لئے میں تو سوچ رہے ہیں عمر بن محلوب کون کریں نہیں اگل منکر کون کریں چاریس سال حضور دے زندگی ہر بندے دے سیرت النبی وہ جس سامنے میں کہ چاریس سال حضور نے ہر اچھائی مؤپنایا ہر پرائی کو دور رہے چاریس سال بار وارث قرآن نے قرآن سنانا شروع کیتا جے نبیہ کہہ شراب حرام ہے تکیسے اے نیہ کھیہ عوض جے نبیہ کہہ سعود حرام ہے کسے نعوذ باللہ نہیں کوئی کہہ سکیا جناب نا جے حضور نے فرمایا جوا حرام ہے کوئی نہ کہہ سکیا ایدہ مطلبے کامکار ہی ہو سکتا ہے جیدی زندگی قرآن دیدارہ باغ ہوئے باغ ہے جس ہی کوئی نہیں سارے بیمار چھڑے نہ تو سارے بیمار چھڑے جیدہ ایک تو بچ گیا وہ بھی انہوں بنے گا وارث قرآن کینہوں ایتھو قرآن کھولا تے پاکے ایتھو کھولا تے پاکے ایتھو کھولا تے پاکے ایتھو کھولا تے پاکے ساڈا موکب سون ویسا ہوئے جنو چھڑا کھولیے اتھو پاکے ایتھو کھولا تے پاکے جیدی زندگی چھڑا کھولیے اتھو پاکے میرے بورے زندگی پاکے ایتھو کھولیے اتھو پاکے ایتھو کھولیے جیدی زندگی جیدھو کھولیے اوٹھو پاکے ایتھو کھولیے ایک ویساڈا تے پاکے خدا دیکھیں گہ سانتھو graduated کھولیےگ کے Inv 500 ایتھوawج اور ایک وو مکب ہے او دا نام ہے اسمت ہاتھی دا معصوم ہونا جتن جنی دیر دی ولایت علی دا جدوں دا اعلان ہوئے آج دی تاریخ تک اس پوری تاریخ انسانیت ایک شیعہ ایسا نہیں گزایا جدے عقیدے میں چھو ولایتوں میں تھے اس نبوت تا چھوٹھاتا عقیدہ یہ کبرا شکریہ میں بھی رز کر رہا ہوں کہ جتنے مدعیانے نبوت چھوٹے نکلے ہیں وہ نہ بچے کسے پر ولایت علی نہیں سی ولایت علی ایک ایسا نور ہے جدے سینے بچے آگے ہیں اس نور دیو جاتا ہوں چونکہ علی ان غلی اللہ سمپڑیا محمد رسول اللہ توپا کہ اب وہ خرائیتے بچے موڑے بچے رویا کے مجلس چپایا تے لگ گئے حضرت طرید فضائل سنو کہ آئے قابل سن تربیت مصطفیٰ نے کی تھی جوان ہوئے لے تے سرکارے دو حالوں کو کسے چانگچ فرار نہیں بل کے قرار رہے عبادت ہو دی سکلیندیاں عبادتاں وہ مولا نے مو انہوں نے دکھنا عبادت ہے ذکر انہوں نے کرنا عبادت ہے محبت حضرت طرید لٹھنی کی عبادت ہے پھر خلیفہ تو ہو پلا فضائل نے تے ہیں کون علی ان غلی اللہ علی اللہ کے ولی ہیں سوڑے ہم بچے انہوں کے سامنہ کے ہیں کہ جتاں محمد تو بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر اور بھی کوئی نہیں ہو تھا ایک گھر دوسرا قادیانیہ در سامنے ساڑھا بہت پیجے سی کہ نبی انہوں نے جناں معصوم ہوئے باقی کرنا چھٹو کرنا جگہاں نہیں گانتے اسمہ دی گانتے کردار دی وارثیں قرآن ہو سکتے ہیں جدا کردار قرآن دی طرح پاکو آنحمد اللہ کسے کو ناؤن تو مکری کر لے پیسے ساڑے کو رہے لے آنحمد اللہ رہے لے اچھا نہیں ساڑی زبان نہ رہے تھے ایک پاس ہے نبی پاک تصور جھڑکو حضور تصور جھڑکو حضور تصور جھڑکو آئینا رکھو یہ جو او ہی نظر آنگے او ہی نظر آنگے تو خدا دیکھ سم تو ساکتی غور پر کتاوے تکنیا مستا مجھ بڑے جا شیشے لگے ہو جائے شیشے بڑے لگے انترے پہو سہتا ہے انترے مہر آبچ وہ بندہ چاکے کھڑا ہوئے تو ہر شیشے جو نظر آنگے ہر شیشے جو نظر آنگے ہر شیشی جو نظر آنگے لیکن بہت ہی نظر آنگے مصطفیٰ نے کھڑا کی تجھے سمڑے آئینے دائے جاؤں کسے آئینے چو مرتضاء نظر آنگے سمڑے آنگے کسے آنگے چو محمد باکر نظر آنگے کہ وہ چافر صادق نظر آنگے نبی تی مرتضائی ہے جنی علیج موجود ہے نبی تی مجھتا بائی ہے جنی حسدج موجود ہے ہائے شفیر دیو شہادت ہے جنی نبی جو موجود ہے محمد باکر دائیل میں جنی نبی جو لیا گیا ہے حضرت جاپر صادق تی صداکت ہے نبی تی صداکت رو میں کھڑا ہوئے موسیقی یزیدن کی تکلیف سے یزیدن تکلیف ایمان حسیندی نے قرآن دی توجہ رکھنا قرآن دی تکلیف ہے قرآن کی نور روشنی ہے پھر دورا رہا ہے قرآن کی معوضہ نصیحت ہے قرآن کی یہ قرآن حق قرآن کی یہ قرآن فرقان یہ حق و باطل تمیز جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے آدھا کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یزید تصرف پروگرام ایک نہ فرقان فرقان رہ جائے نہ نور نور رہ جائے نہ ہدایت اس جنہی سوچ سوچی وہ بڑی بڑی سی سوچ اسے سوچی پھر میں جنہی کم کروں وہ قرآن دے خلاف نہیں میرے کمان دے قرآن خلاف اللہ فرمایا مہد وارث بنانے وارث رہنا ہوتے تو کم حراب ہو گیا شزید نے حافظہ نے قرآن پر بیعت لائی اس دور دولہ بیعت شو کو بیعت لائی یہ بیعت لائے نا مطلب کی جنہی منہ کرنا ہوئے انہوں پہینا قائل کرنے یہ ارتبنا کرنے عمر بن معروف اگر ذہن چھے نہیں انہوں نے منکر ذہن چھے اے ہی ساری قرآن کی تعلیم سینا اگر جناب کے ذہن چکانا یہ کہ خدا دے قسم مکہ بھی کھڑے آنگی حضرت ایمان حسین اگر سے کچھ ہے آپ کیوں جا رہے ہیں شرمائے عمر بن معروف گلی ہے نہیں انہوں نے منکر گلی ہے میرے مولادیں خود میں آجے گھر موجود ہیں میرے دوستوں کونے بار شرم قرآن اس یزید میں بڑی شرارت کی تھی کہ انہوں نے پندیاں پڑا پہلے بیٹھ لئی جنہوں نے مٹھا چگا منہ کرنے سی میں ہمیں سال درست کر دینا بہت چھوٹی اجید ہے بچے ہو دننا جی شرارت تھی یہ تھی آترے یہ تھی بہت ہے اترے یہ پورے کارچو صاحب لانے دنے کہ کنے مہنون اس گلتوں منہ کرنے وہ جنہیں منہ کرنے ہوئے وہ دنے رابطہ رکھتے ہیں پا جی منہ کرنے بچوں داتا جی منہ کرنے بچوں نے کہا چاچا ہوئے تو کبوترباز ہوئے وہ کبوترباز چاچے لنے مٹھا چگا رابطہ رکھتا ہے چاچا جی اور سنا ہو پھر اپاہو کچھ ہے بھی لائے گا کہ چاچے لنے تو آٹے باس دیان دی ہے مہنون کو چاچے لنے تو چاچے لنے تو اپاہو کچھ ہے آپ اپاہو جاں اس گلتوں میں چاچے لنہ لانگتا ہے وہ چڑے پھئے ان کو منہ کرنے داتا جا یا باپ منہ کرتا ہے چاچا کے آیا جنہا اور چھاڑ چھاڑا بچے دی جان کی کربیٹ ہے وہ اکھیلے میں چھاڑ ہے سارے منہ کر دے ہوں تو چاڑ چاڑ گیا جندا بہت کہ وہ مڈے دے مگر چھاڑ گیا اور چھاڑ چھاڑ دے ہوں چھاڑ دے گا دیکھتے دوں مگر چھاڑ جانا ہے دوں مگر چھاڑ اچھا جا اور اس نلائک میں او چھنگا لگتا ہے جنائی دیم نلائکی چھاڑ کو آن دے اچھ میں نلائک بچے اچھا جانا ہے اوارا گر چھاڑ 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 گیا ہوتا ہے کہ میں بیعت ہوائے گا اچھ نے اوارا زین دے حافظ قرآن سرنہ کی سارے منہ کیا مولا کو اعنو جی اگرات رکھے دے بچ بڑی بڑی گرنے جنی میں جنی میں رس کر دیتی ہیں اوارا گر چھنگے زین دے اوار کیسے خدا کی قسم بے سرکتے داننا ولایت علی قبالی نہیں من کھل تو مولا صرف تسیدہ نہیں امت محمد کو آوارا گردی سے پچانے کے لیے بلائے گئے من کھل تو مولا ہو فہادا لیون مولا کا مطلب یہ تھا لوگوں میں محمد نے تم پر میرد کی تم کو یہاں تک لے آیا اب میں تمہیں آوارا چھوڑ کے نہیں جا رہا من کھل تو مولا ہو فہادا لیون مولا جس جس کا میں محافظ تھا اس اس کا محافظ آلی جس جس پر میری بنایت اس اس پہ آلی کی ملائی اس آوارا کرتی تو بچانواز دیں میں جملہ آ گیا جی کھل لہ پڑے میں اس مہاوتی برکتی بجا تو آ گیا سندگیچ پہلی پر یاکڑن کا قدیہ کے آنکھ کیا دیں آ گیا تو آنا یزیدیت پیدا ہی نہیں سکنگ رونی اگر بندے بلایت تسلیم کر خدا بھی قسم اس یزیدیت تا بھی جس بندے بوئے جن آلی دی بلایت تسلیم کر اگر مولا آلی دی بلایت تسلیم کر اگر آمل پر مروض کرنے بھی ہاتھ کھلی لکھتا ہے نہیں ان المنکر کی بیانتا ہے کیا نہیں ان المنکر حضرت علی دی مطلق کوئی نہیں جانتا اگر نہیں ان المنکر ہر بندہ کر سکتا ہنگا سارے بچے گناہ گار بھی تے درمیانے بھی اگر سارے بار سے قرآن نے کہ شرابینوں سارے کوڑے مارک لہیتے ساگار نہیں فرمایا تو جس شرابین نے آکیا مجھے وہ مارے جس کی ذات میں یہ آئے بتا اگر تنی نے کوڑے مارکے دسیا کن بھی ہم وارستے آج بھی ہم نہیں ان المنکر حضرت علی دی مطلق کوئی نہیں سکتا اے اوہ جنہی ذات چاہے عمر بن ماروخ بھی ہو کر سکتا ہے چرا بے اہدوں میں نہیں ان المنکر بھی ہو کر سکتا ہے فرنا لوکتانے کے لئے عزیز علی کرامی قدر ایسے بندے جنہی زدگی تانے ہیں تے میڑیا تو پاک ہوئے اوہ ہن وارستے قرآن ولایت دیا منکرہ نے پنجاس ہارباد کٹھے ہوں کے یزید دی بیعت کی تھی اور نہ کیا جا موقع تیرے بزرگر نہیں ملیا اس ہی وہ موقع فرام کرنے ایک کتاب آئی ہے اور مسلمانوں تو اڑے پڑے اگر نماز موجود ہے تے حافظ ہے قرآن دی وجہ کو موجود نہیں وارست ہے قرآن دی وجہ کو موجود بہت شکریہ جتنے ہمارے زندے حافظ تے آنے یزید انہوں کو بیعت نہیں جدو نیکی بڈی کرنے لگا بڈیوں نیکی کرنے لگا کی بلا بیعت ہونے کیوں نہیں سی صرف اس واسے کہ جنہیں منع کرنا ہے بولو بولو یہ موروی صاحب تھے کارت فلم چالتی ہے بہتر منع کنوں کرنے جی بہتر کان اللہ آئیتا تھا فلم چالتی ہوئے مورو صاحب بھی موجود ہوں اس پر تقریر کر سکتے نہیں جی بھر مانا میں کوئی نہیں یزید نے سارے مان دی اس دورتے علماء سو اور ہافظہ نے قرآن سے کبزج کرنا ہے بیعت لے کے وہ بیعت کر گئے کہ بے فکر ہو گیا ہے اپنے دنوں بے فکر ہو گیا ہے اپنے دنوں بے فکر ہو گیا ہے چھڑے میں نے حلال نو حرام حرام نو حلال کر لگا اللہ فرمایا ایسی اور رسول کتاب ہے ہم نے بارس بنا رکھے ہائے ہائے بیتا دے تیرا مان لگیا جا بارس کو ہی نہ ہوئے ایک جوڑا کھڑا ایسا ہم نے پیڑی بچ اچھی کڑکوں کی ہوگے تمہیں دنگر بڑھ جائے نقصان تو کردہ نہیں اس سارے پیڑ دیو پیڑی نہیں کسے اکنوں اللہ بارس بنایا ہے بنایا ہے یہ بندہ گا ہو کہ وہ تو دنگر کردہ نہیں وہ کو نہ مجھرا کردہ ہے تو اڈپائل جو دنگر ہوگے صدقے جاؤں بھائی مولا تو آپ آدھ رکھیں میرا ہے کہ آپ مصراتے ہند ہوگے ایک چھنے پتے پہ کھڑ گے وہ اطلاع کرن گے اگر بڑے بھی سجنوں پہ اطلاع کرن گے اب آئی جان صرف تر جائے آجے تو اڈپائل جو دنگر بڑھ جائے آجے تو نقصان پہ کرتا رہے ادھر جائے آجے ادھر آپ نہیں جاندے انہوں کی وہ اندھر ہے اگر بڑے بڑے یہ رین جیسا دنگر سلام جاندے آکھیں اچھا آیا آجے تو جاندار نہیں فرمایا ہر بندہ کیوں نہیں اٹھے یزید خلاف ہر صحابیدہ بیٹہ کیوں نہیں اٹھے یزید خلاف کابہیندہ بیٹے کیوں نہیں اٹھے آجے تک سینہ نوکل ہے روزبہ کے اگرے کلے حسین نکلے کلے حسین نکلے گلہ چھوڑ دو حسین کے علاوہ وارس ہی کوئی نہیں تھا کیوں شکوا کرتے ہو کیوں بھی لگر دے خدا دکتا سمجھے تو حلال نو حلال کر لگا حلال نو حلال کر لگا میں بہنی تکرید اللہ حسین کی جسی کہ اے نو اندر رکھے کنڈی ماراندہ نام محافظت نہیں کہ میں بارے ساں نہیں اے نو پھیلانے حفاظت کتی کرنی ہے اے دے قوانین دی بھائی مقسموں گرموں کے حفاظت کرنی ہے اے آئین دی اے اندہ ایسا کرو ایسا نہ کرو حفاظت کتی ہے حافظے قرآن جتو یزید دی بیعت کر گئے مدینہ و زہرادہ چان لٹھے آپ علی دا نال اٹھے آپ محمد دا نوازہ اٹھے آپ شبیب بہت پلند کر دیا تھا خبردار میں آ رہا ہوں تیرے قبضے میں حافظے قرآن ہیں وارث قرآن نہیں اس وارث نے بچایا جو اس قرآن اس وارث نے بچایا قرآن کہ بلدہ شام دے ہم بازار بچے یہ نوکے سنات ہیں یہ شبیب نے قرآن پڑھے میں محترم سامین کے خوبصوص وار کروں کیا حضرت سجاد وارث قرآن نہیں کیا میرا مولا سجاد محافظ قرآن نہیں کی بلدہ ہے نہیں اجیدہ قرآن اوکھے ہو کہ زہرت جن نے نوکے سناتے پڑھے اے امام سجاد نے کیونی گریج پڑھے میں دوبارہ ارث کروں جنہا قرآن وارث قرآن ہندے پاک جو حضرت سجاد بھی تے پڑھ سکتے ہیں حضرت امام حسین نے کٹے سارنا کیوں پڑھے ہیں پوری دنیا کائنے پر پڑھے ہیں کیوں پڑھے ہیں چھٹی مسکین تے ذہن سے گرل نہیں اوہ میں جناب دے کوشت گزار کر دینا کہ بنا بیٹھے ہیں یقین کرو جی میرا ذہن سے گرل نہیں کہ حضرت سجاد بھی چاہتے ہیں تے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھتے قرآن امام حسین نے کسی مول صاحب خانباز تے قرآن میں پڑھے ہیں اے چلی سوسائیٹی نانے دے موجز نو چادو کہتے ہیں ان نوازہ دے موجز نو کی سمجھی امام حسین نے کسی مول صاحب خانباز تے ہی ایسا نہیں کی تا حضرت سجاد میں حضرت امام حسین کیوں پڑھے ہیں واہرے تیرے عزت تے حکمت و صدقے شبیر یزید نے یزیدیت کو پیغام دینا چاہتے تھے صرف یزید کو نے یزیدیت کو پیغام دینا چاہتے تھے تو آپ یہ قرآن سے بیت لے کر چاہتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور ہمارے قتل کے بعد تو جو مرضی قرآن کے ساتھ کرے قٹے ہوئے ساس ہے حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے تھے ہم رہیں نہ رہیں وارث قلبی امتے آن بینا سانو قتل کر کے کوئی مندہ خوش نہ ہوئے کہ میں وارث ماردتا بسی قتل بھی ہوئی ہے تو وارث اسی نہ ہوئی ہے صدقچی طبعہ شکریہ شبیر نے صرف کاری بن کے تلاوت میں کی اور حافظ بن کے صرف تلاوت میں کی اور حافظ بن کے صرف تلاوت میں کی تھی عزیزہ نے ارامی قدر آئین شکن شامل سی آئین شکن کے شہر میں آئین پڑھا قانون شکن شہر میں قانون پڑھا دیواریں بھی مان گئیں یہ قلبی تھے آج بھی ہے ختم یزیدیت ہوگی محسینیت نہیں ہوگی میرے عزیزوں ادھا مطلبے حضرت امام حسین تے قرآن پڑھا نر ثابت ہو گیا کہ ایک ہاندان مظلوم ہے مجبور نے مانا توانا آباد رکھیں اور یاد رکھنا وراست وراست ہوں دیئے اور آج جب میں پتر ہوں دے مانتیں یہاں جناب دی وراست ہیں پیٹے ملے گئے تو بیٹیاں ملے گئے اور جڑے آپ پرچڑیاں پیٹیاں وراست نہیں نہ ملتی آج جتا وہ سرلل کئی ایسی ہیں پیٹیاں رابطہ کیتا ہے کہ ساڑے پیو دی وراست ساڑے خاندان نہیں جانتا ساڑے پراہ کوئی نہیں تے سوئے ہیں تو آڈے میں جتیہینوں حق مل جانتا ہے آجے تک لوگانوں بتا ہے کہ ساڑ سوئے ہیں کہ اگر مذہب شیعہ اسٹیار کر لئے ہیں تے سوئے ہیں تو آڈے میں جتیہینوں پورا حق مل جانتا ہے ایک کی تے مذہب جتا ہے جتیہینوں پورا حق مل جانتا ہے میرے عزیز ہو پتر بھی بارس ہوں دے رہے ہیں تہیاں بھی بارس ہوں دیا ہیں پترہ تھے تہیاں چھوڑا جب فرق ہوتا ہے مثلا ایک آج میں جیندہ بیٹا بھی میں سپڑتا آج میں جیندہ بیٹی بھی میں سپڑتا ہے لکھ نکھ کر دیں اوہ پیوہ دی نمائندگی مرداج کر دیں آگاہ دی رہو اوہ باپ دی نمائندگی مذکوراج کر دیں بڑے بڑے آرمہ دیندی بڑی بڑی آرمہ بیٹی بھی ہوگئے تے آتھو کھاں ایسا مینگن شریف کھڑی ہوگے بیٹی ایک مئل سنا دیں سامنے تیرے پراہ بیٹھے لیں تیرے چچا بیٹھے لیں تیرے مامو بیٹھے لیں ان کروڑ بار ایک قسم دے ہو کہ چھوڑ دے بچے تیروں مہا سمجھڑ دیں پرابر تیروں پہنڈ سمجھڑ دیں بڑے تیروں پیٹھی سمجھڑ دیں ایک مجلس ہیتھے سنا دیں درہا تیرے پیوہ دی یاد کرتا ہو جائے اوہ آگے دی انکل کی کر دیں میں مجلسہ دے پڑھنی ہاں لیکن میں آن مرداج کی نہیں پڑھ سکتی ایک مومنہ عورت مرد مومنہ چکھڑو کے مجلس نہیں پڑھ دیں میں حیران ہاں میرے حیدرے قرار تھی بیٹھی ملک ملک دیا پڑھ مہاشاں دے سامنے خطبہ کے لئے پڑھ بی بی نے کبلہ شام کے کوپے دیا بازارج پہن بڑھ کے وین نے کی تے وارسہ قرار بڑھ کے خطبہ دیتے ہیں تمہاراں ایک پڑھا قتل ہو جائے تے پہن کو ایسا یاد نہیں لکھائی جائتی میں کیا یہ ایک پڑھا قتل ہو جائے آگے تھڑھ دار کو کلے پہنجی لکھاؤ کی جنگ ہوئی لوگاں دنے مصاد ہے اندے اس کامل ہے کہ تیلو بیان دے گے بازارج ایک پراکت رہو ہے تو پڑھ سکو بیناں دی دیتا جہتا سب بیناں دی دے گے اکبر جیسا لہاں دے گے کاظن دے ٹکڑے وے گے کیاراں مہرم نو پے کفن ناشا چھٹ گے باراں محمد نو بار سے قرآن دی بارسہ قرآن بیٹھتی کودھے دے حجوں میں جو خطبہ دے رہی تھی اندہا اس اللہ کے لئے جس نے میرے نانا کو نبوکت پہ فائز کیا اس نے باپ کو ولایت پہ فائز کیا یہاں ناس لوگو انہاں لوگاں محسوس کیتا چاہیتا تیسی پہنڈ فیرہ کے پہنڈ کرتی یہ کہ اللہ کی حمد تو شروع ہوئی میں ہم ساہتے پچھ بھی ایک دن جناتے کوشت گزار کرتے ہیں کہ میں لہاں در پیپی شام ہوتے تو بھی پہنڈ کرتی تا پیپی دا حق سے کہ میں لہاں موقع سی جنہاں پیپی دا حق سے بھی پہنڈ کرتا تا نہیں شکرتا چیڑی وینا نو روک کہتو ہی سنائے انہوں زین آبادر کہ میں لہاں موقع کہ میں لہاں جتھ ہے پیپی میں مہاں موسائم کھولنے لے کوئی موقع ہے میں کیوں لہاں پڑھتا ہوں اے جنہاں پیپی اپنے کھا رہا ہے نا جی مدینے مدینے نہیں حضرت جعفر تیار دے گئے جنہاں حضرت جعفر تیار دے گا رہا ہے پیپی نے اندر رکھا ہے سامنے آوندہ کمرہ سے ایس بس ہے حضرت محمد دے گجرہ سے پتران دے کمرے ویکھیں بیچے کپڑے ٹنگے ویکھیں اب پیشاورت تماکہ ہویا آجے تک ماما بستے فامرہ رکھے رہو گیا جی ماما کتابہ سامنے رکھے رہو دے گا ایک جی کہلہ ماما میں پڑھے آجے بھی ایک ماما سویریوں دے بیٹے کہا کسی علمی میں آج نہیں جڑا میں حران ہو گیا پڑھ گئے اُدھی والدہ روز اس سبول دے برامتیں جاگہ بھی دی پہ رو رو گیا دی ایک وار یا جا نہ جائیں ماما پتران دے بستے سمار کر رہو دیا ماما پتران جو کتابہ کٹ کر رہو دیا سامنے مرائن نظر آئے پتران دے کپڑے نظر آئے پتران دے اور یا آج دے بی بی نا حق بڑھ دا سی نا کہ اندر بڑھ کے ایک اون دا بین کرتی ایک حضرت محمد دا بین کرتی میں انہوں لوگیں پڑھ گئے بی بی پی پہل نہ کر رہو اندر سے کیا ہو کہ دیوار دے بی بی ہاتھ دی ٹیک لاؤ کے آہستہ آہستہ چار قدر ٹورے نے کہ پتران دے کمریاں بنوے کہ پتران دے بین نہیں کی تو دو بے ہاتھ تر بنا اور بتا کے پی پی بھر نہ دی ایک جویں تو زہین تو لٹھا ہے نا زہین کو مر چاہے گی لیکن حسین ہو میرا نہیں پھل رہی ہوں جس پی پی کو کبر تک شبیل یاد رہے ہیں کہ بلا کمال وحر وارسہ قرآن جب وہ کون فیدے ہیں آنج راشوچ کھلو کے پی پی خطبہ شروع کیتا ہے قرآن نے ہم ملکرہ نے شور مچانا شروع کیتا ہے ایک قرآن دی آیت لی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ شور کرتے ہیں کہ کہیں حق پھیل نہ جائے جب پی پی نے خطبہ پڑھے اپنے شور شروع کیتا ہے حضرت امام حسین لوگ کے سنادے قرآن پڑھ کے تصیح میں مظلومہ مجبور نہیں حضرت سنیدہ زائن بنے کوفے دے بچ میں خیانہ پرنے شور کر رہے ہیں کہ میری آواز مکتبان تھی کوشش کیتی جا رہا ہے اس ورے بی بی نے اپنی ولایت نے استعمال کیا آئے آئے نسل در نسل شکیہ بیٹھے ہیں میں یہ ارز کیتی ہے انہوں نے بی بی تا لکم میں پڑھے ہیں بہت بڑے عام میں دین دیں 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 ولیت العزمہ بی بی ولائے دے آلہ درجت فائز ہے اور ولی تا اکمانہ با اختیار بھی ہے ولی جدو چاہے اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے چونکہ بی بی ولیت العزمہ ہے جناب کے علمچہ حضرت امام حسین السلام نے حضرت علیہ صدر دفر کرن تو بعد ایک حملہ کی تھی سلکی فلتی انتی بارا نہ فاؤت دے پولے ٹکرائے تے پولا نے میدان خالی کرا کے لوگاں اندسیا میں مظلوم ہاں آئے آئے میں مجبور نہیں ہوں یہ پی پی بھی بھریت اللہ مصمائے نوجوانوں پی پی نے اچھا اپنی بلائے تلو استعمال فرمایا کیونکہ بلائے تا ہر جگہ استعمال نہیں کیتی جانتی بہت اکیتی جانتی ہے جتھ امر پر معروف دے سامنے کوئی آجائے یا نہیں ہر ملکرد سامنے آجائے جتھ اپنی بی بی نے خطبہ توہید اور اسارت شروع کیتا ہے ہارے فارسائے قرآن قدی بیونال تھوڑا بوڈن والی جتھ اینہا ملک ملک دے پندی آجائے سامنے خطبہ شروع کیتا ہے اینہا سارما اور شور شروع کیتا ہے پی پی نے اپنی بلائے تلو استعمال کر کے فرمایا اس کو بہت اچھا سبات فرمایا جو کسی لفظ امر پر معروف یعنی نیکی دا عمر کرنا عمر دا عمر نے حکم ہے ایچھے پی پی نے حکم کیتا ہے اینہاں دے عمر بل ماں نے حکم کیتا ہے نیکی دا حکم کیتا ہے کی فرمایا نے چونکہ پیان کرنا ہے صرف خطبہ توہید اور رسال ہے اور اللہ دا قرآن دے حصول دا صرف صرف جتھ اپنی بچے رکاوٹ پیدا کیتی بلائے تا استعمال کر کے پی 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 فرمایا اس کو جو تاریخہ بلو جی چی تو پی پی آ کھرا چاپ پا جاؤ اوٹ دیا پرندیا دیا پروازہ رک گئی ہے بزار سے گزر والے اونٹا دیا گھٹیاں خاموش ہو گئی نالتا بندہ نالتے بندے نڑکن نہیں سی کر سکتا گلیاں بچ ہواسہ بیٹھ دیاں کوئی منکر فلایت علی گولن دے قابل نہیں سی پھر کہہ رہے ہیں کوئی منکر فلایت امیر المومنی گولن جو گا نہ رہا ادادارو صرف ایک گولیاں اور منکر نہیں سی مومن سی حضرت علی کے ساتھی سی پرانا ساتھی جملتے سفین دوں نائد عبداللہ ابن حفیف ہے دو بے اکھا جملتے سفین جزائے ہو گئی ہے میرے مولادہ مجاہدے اپنے طبیلے دے سردارے چھوٹے پیٹے لو پوترے لو نال لے کے حجو میں جا گیا پوترے دی انگل پھٹ کے کھڑا سی جدو پی پی آ کھانا اوست پوترے کو لو ہاتھ چھڑا گیاں دا ہنی بولنے ایک بند آگے بعد کہنے لگا عبداللہ تیری آنکھ کھانا اور تیرا دماغ بھی چلا گیاں تیر نہیں پتا اہلی شہید ہو چکے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے کن توکھا بھی کھا سکتے ہیں میرے کن توکھا نہیں کھا سکتے ہیں مریا نہیں میری بسارت نہیں لیکن بسیرت ہے اے جڑا لہ جائنا اے لہ جا عدی من ابی طالب اے جڑا کوئی بولنے ہیں جلتی دستو حسین ہے کیا ہنو اے آوے گا پی پی آنکھا جنو اس پوچھے ہیں حسین بولنے ہیں انہیں کہیں نہیں حریت بھرے انہیں کہیں نہیں کاسم حسن بیٹھے انہیں کہیں نہیں زمین کے انہیں پھٹی آسدار کے انہیں ڈگاو خان پتہ ایک کام بھیا امامہ لائکی ڈگ پیا دعا موہد دعا ہتھا دا مات بھی شروع کی تھا جدو نا دے بندے کان بچ مو کر گیا کہ ہاتھ ہی زینب بنتے ہیں جہ جڑی خطبہ دے رہی ہیں انہینی بیٹی زینبیں ازا دارا دووے ہاتھ بلاد کر کے گئے لگا ایت دیا تھو بہو تے کتی دن دے ہو جاننے میں چھے نانے دی کبر دے گیا بہن نانے دی کبر دی زیارت رات نو کرنو آلی بخدوں کو جس کھلے بازار تے دربار جگہ سے گا لئی جدو پیوہ دے شیعہ نو نانے دے امتی نو ویرہ دے حمیتی نو بیپی نے پریشان لے کہا تیری قریبی تو دووے جہان بارا میری پی پی کہہ سکتے ہیں میرے نانے دیا ہوتیاں میرے پیوہ دیا ساتھیاں میرے امیرہ دیا ہمیاں اور منوں لڑوں میرے ناڑ گربتہ کا مظلومیہ کا کریمیہ تھا یہاں کہاں پی 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 برمادر چاچہ میں اجڑ گئی ہے جدو جدو پی سیدہ لے ہو گئینا چاچہ میں لٹی گئی ہے میرے امیر کر ملامہ لگا ہے یہ کوئی یقین ہو گیا تھا بے ساتھ کا رولت پر لگ گیا سادہ کا امامی سادہ کا امامی میرا امام سچا میرا امام سچا میرا امام سچا اگر ملکہ ہو دیا وہ ساکر بے وقت آری تھی سداکت نارے کیوں لارے ہیں وہ ساکر میں بے وقت لی لارے ہیں میں نے مولا دی عزتی قسم جمل اچھاک شہید ہوئی تو میں مولا دیا منتہ کر دے تم ہو جو ظنم آئے میں نے ٹھیک کر دے مولا خاموش رہ دے تو صفیر ہے جو تجھے آکھ گئی میں کیا مولا میں دنیا ویکھڑا میں اس لیکھا نہیں چاہنا ہوں میں تے تیرے نام کے جہاد کرنے اس لیکھا جانا ہوں ایک وائی بیربانیگار مریعاں آہی جملہ دے عبداللہ رو رو کے پتہ کیا اس آکر میں نے ہڑ جیتا پہ آندا ہے خیال پہ آندا ہے جدو میں مولا دی عزتی قسم دنیا خاندی میں آئی واپس من کو آؤ اوہ دو میں مولا علی سینے نار نار دنسا نار نار کے میں سے چھو گئے سن نبی نہیں رو عبداللہ نبی نہیں چھنگا رہے گا رو کہ عبداللہ فرمتن یا آبی میں چھنگا رہا نام ادرہ تینوscene نام ادرہ تینوuição نام ادرہ تینوام ادرہ نام ادرہ نام ادرہ اللہ وسلم 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 اللہ وس سے مجدد سے مجدد پھارے میں ایک اعلان ہے امام بارگاة حضرت دیتھار پچیس افراد پہ خدرت ہستہ مجدد ہو رہی ہے اور باتم بھی ہوتا ہم شاہ پر حمدانیہ کے دستے والے آئیں گے کہیں گے اور آپ تمام سے شکر کی دنگلاس ہے پچیس آجائیں گے محمد آرم جات کیام کمام کی تادا جدام کی اور تمام محمد آرم کی یہ عبادت منظور بکوش اور ہماری بچوں نے اس کی کمام کی ہے انہی زد ترداتا ہے ان کے بچوں کو پرتداروں کو محمد آرم کا ساہا فرمائے پر حجو زیراسل شر فرمائے ان کے مرمین کمار جنتر شدو ساتھا فرمائے پر حجو شدد دے ہماری پاکستان کو کیم دین فرمائے پر پاکستان کے دشو میں ہوتا ہے ادل کو مولا نے اس طرح بودھ حرمائے پر حرام کمام کی نمازی کو زدہ کی عداد اور مہندان کو حرام اور تابہ خرمان بنائے پر حرام ساہاں نے بڑی کاؤش کے ساتھ بڑی بیندس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ باقی ہے ہم نے اس بات کو جاب کرنے کی ملوی متعفی قطاب کرنا ہے اور تمیز کے ساتھ مجد سننے کی دعا مانگے کی محمد آرم ملوی متعفی قطاب کرنا ہے ہمارے مرمین کو اور بچوں کے مرمین کے مورد دن تر شدوست ہوتا ہے اتہار ملکار محمد وہ عدد خجم دیکھا ہے بہت ساتھ اپتац یا نبی علم اِسْتِ اَسْتِ اَسْتِ محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم